موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ امین فقی صاحب میں رسوئی پلس میں آپ کا تحید دل سے استقبال کرتا ہوں جی شکریہ تو شیف آج بتائیے ہمارے ناظرین کے لئے آپ کیا خاص ڈش لے کر آئے ہیں جی آج ہم بنائیں گے چکن چٹین آر تو شیف ہم جانا چاہیں گے کہ یہ ڈش کیا ہے اور کہاں کی ڈش ہے جی یہ ڈش ساؤت کی ہے ساؤت انڈیا کی ہم اسے ویسے ہی بنائیں گے تھوڑے بہت اپنے سپائس اور مسائکوں کے لئے تو ناظرین دیکھا یہ ساؤت انڈیا ڈش ہے جو آج آپ کے سامنے شیف لے کر آئے ہیں وہ ہمیں بتائیں گے کہ اس میں کون کون سے انگریڈینٹس کا استعمال کر رہے ہیں شیف بتائیے پلیز جی ضرور جی ہم استعمال کریں گے کڑی پتہ یہ نمک اوکے ہول سپائس جی یہ کھڑا مسالہ اس کھڑے مسالے میں کیا کیا پڑا ہے تیز پتہ گرین الائچی گرین الائچی کالی مرچ کالی مرچ اور زیرہ زیرہ ناظرین یہ وہی چیز سب چیزیں ہیں جو گھر میں ملتی ہیں اس کے بعد حلدی لال مرچ لال مرچ گرم مسالہ ماشٹر سیٹ یعنی رائی ہری مرچ یہ ہے کوریینڈر پورڈر یعنی دریا پورڈر کیومین پورڈر اور یہ ہے چکن اور یہ ٹماتر ٹماتو اور کٹی وی پیاس یہ ہے جنجر گالک پیسٹ جنجر گالک پیسٹ اور یہ ہے کوکنٹ آئل کوکنٹ آئل جی ہاں تو ناظرین دیکھا آپ نے تمام انگیڈنٹس جو شایف استعمال کرنے والے ہیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اور سب ایک ایک کر کے انہوں نے بتایا اور یہ سب کی سب گھر میں موجود ہیں اور جیسے کی چکن کے بارے میں انہوں نے بتایا بس ہمیں اس کے بارے میں جاننا ہے کہ یہ حلال ہے یا نہیں بتائیے ہمارے ناظرین کو جی ہاں یہ حلال ہے تو شایف شروع کریں جی بتائیے جی ہاں مجھے آپ وہ کڑائی دیجئے دیکھے بلکل جی یہ لیجئے میں اسی لئے یہاں کھڑا ہوتا ہوں تاکہ آپ کے حلپ کر سکو جی بہت بہت شکریہ آپ کا اسے ہم اچھے گرام کر لیے اس کے اندر ہم کوکنٹ آئل دائے رہے گے کوکنٹ آئل یہ جو ساؤت کی ڈش ہیں وہ لوگ کوکنٹ دادا استعمال کرتے ہیں تو ہم نے بھی کوکنٹ آئل اس کے اندر ہوں یہ تین ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے یہ لیجئے اس تیل کو اچھے گرام کریں گے اس کے بعد ہم یہ سب دے لیجئے ہاتھ میں ایک ساتھ ہم اس میں ڈشپائز ڈی ڈال دیں گے یہ ایک کڑی پتہ چار دانے چار دانے کالی میرچی کے تین دانے گرین الائچی گرین الائچی تھوڑا سا کیون چید زیرا اور تھوڑا سا مسترد چید مسترد چید رائے اس کا تڑکہ دے گے ایک رائے دال کے لیجئے جی بالکل یہ تھوڑا اور باقی ہیں جیسے گرام ہوں ہم اس کا تڑکہ ماریں گے اس کے بعد آٹھ پیس کڑی لیف یعنی کڑی پتہ کڑی پتہ اور شیف نے ساری چیزیں جو گرام مسائلے اکھا ہیں وہ ہاتھ پہ رکھ لی ہے یہ گرام یہ لیجئے اور کڑی پتہ اور یہ اور یہ بڑے کام دے باری ٹاپ کر پی کڑی لیجئے کڑی لیجئے کڑی لیجئے کڑی لیجئے پیار سے بھونتے رہے ہیں براونے میں ناظرین دیکھیں اس کی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے مصالوں کی اور پیاس کی کوکونٹ اویل کی بھی خوشبوہ رہی ہے جی جی کوکونٹ آئل کی بھی خوشبوہ رہی ہے ساوتھ ڈنیا میں کافی مشہور ہے کافی عام ہے وہاں تو کوکونٹ کی ڈیزرٹ کوکونٹ کا مین کوس کوکونٹ کا سٹاٹر کوکونٹ کی چٹنی اور کوکونٹ کے پتوں پہ کھلایا جاتا ہے اس لیے کھلا میں بہت مشہور ہے جیسے ہم نے پہلے بنایا تھی جی کوکونٹ کلفی بنایتی بہت ہی شاندار کلفی تھی جب تک یہ براؤن نہ ہو کچھ نہ دالے جنجر گالک پیسٹ دالیں گے جنجر گالک پیسٹ کتنا ڈالیں گے دو ٹی سپون دو ٹی سپون اچھا آپ مومبائی کے ہیں شیف میں نے سنا ہے مومبائی میں بھی لوگ کافی مہاراستہ میں کڑی پتے کا استعمال کرتے ہیں اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں یہ جو ہم نے چکن آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے وینیگر سے دھویا ہے ناظرین یہ بڑی خاص بات مجھے ابھی شیف نے بتائیے کہ اس کو انہوں نے سرکے سے دھویا ہے یہ وینیگر سے دھونے سے جو چکن کی سمیل ہوتی ہے یہ ساری چلے جاتی ہے اور اچھے سے کلین کر دیتا ہے یہ دیکھئے اس کا استعمال ہوتا ہے کہ اس کی جو سمیل ہے وہ چلی جاتی ہے اور ایک الگ خوشبو اس میں آ جاتی ہے یہ دیکھیں ہمارا پرون ہو گیا ہے ابھی ہم اس پہ دالیں گے جنجر گالک پیسٹ دو ٹی سپون ادرگ لسن کا پیسٹ دو چمچ شاید بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے ابھی جو آپ نے ادرگ لسن کا پیسٹ ڈالا ٹی سپون ٹی سپون ٹی سپون ٹی سپون جی اس کا کلر چینج ہو رہا ہے اور ہاف ٹی سپون جی کیومن پاورٹر اور ہاف ٹی سپون کورینڈر پاورٹر اچھو سے جلا دیں گے سے تھوڑا نمک ہم نے دالا بھی اس سے جی ذائقے کے مطابق نمک اور دو بڑی ٹرماتر کٹے ہوئے جی اور دیکھیں ایک کے بعد ایک کلر بدل رہا ہے ابھی تمارٹر ڈالے ریڈ تو کلر دوسرا ہو گیا ہے ہلدی ڈالی تو کلر الگ ہوا تھا اور بعد میں ان سب کا ایک کلر بنے گا جی جی اچھو طرح ہم میش کر دیں گے گلا دیں گے تمارٹر کو اس کے بعد ہم چھکن ڈالے گے اور ہری میرچ جی اگر آپ پاسی کھاتے ہو تو آپ کھڑی ڈالی ورنہ آپ نہ دالیں کیونکہ ہم نے اس میں لال میرچ کا استعمال کیا ہے ایک سپون نہیں ایک پیس ہری میرچ اکے اچھو طرح ہم دیکھیں اس کے خوشبو پھیل رہی ہے چاہتا ہے نا سرین خوشبو کی اپنی ایک پہچان ہے جب آپ بریانی کھا رہے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا بریانی کی خوشبو کیا ہے اور جب آپ کورما کھا رہے ہوں گے تو کورمے کی خوشبو آپ کو معلوم ہوگی ابھی ہم چھکن کا استعمال کریں گے جی چھکن نائزو گراند اوکے یہ دیکھئے کتنا شاندار لگ رہا ہے چھکن اس گریبی میں پڑا ہوا بہتا پانی چھک بلکل پانی لیجے اس میں پانی کا استعمال کتنا رہے گا تقریباً ایک کپ نورمل کپ شیف ہمارے ناظرین کو اب بتاتے جائیں بیچ بیچ میں کی اسے اب ہم ڈھاگ دیں بیچ سے پچیس منٹ کے لیے تاکہ چکن ہم نے دالا ہے وہ پک جائے اچھی دارا ناظرین شیف نے بتایا کہ اس کو بننے میں بیس سے پچیس منٹ لگنے والے ہیں اور ان بیس پچیس منٹ میں آپ اپنے وقت کا استعمال کر سکتے ہیں جیسے آپ روٹی اس کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں تو روٹی بنائیں اور اگر چاول کھانا چاہتے ہیں تو اس بیچ میں آپ کے چاول بن کر ریڈی ہو جائیں گے یہ آپ کو پٹی پینٹ کرتا ہے بہت اچھی خوشبہ آ رہی ہے اس میں سے دیکھیں اس کا کلر بہت اچھا ہو گیا ہے ابھی جیسے ہم چیک کر لیتے ہیں روٹی دیکھیں پوری تنہ پکے ریڈی ہو چکا ہے جی اور اس کو پیٹ کر دیتے ہیں اس کو میں تھوڑا ادھر اٹھا ہوں تو ناظرین پوچھتے ہیں شیف سے کہ یہ ڈش ریڈی ہے کیا آپ بات ہے اور یہ بلکل ریڈی ہے اچھے خوشبہ آ رہی ہے اس میں بلکل لے لیجئے سب یہ دیکھیں بہت ہی شاندار طریقے سے بنی ہے چٹینار امدہ خوشبہ ہے اس کی کوکنٹ کا چکلے بر آ رہا ہے اس میں جی جی ہم نے آئل استعمال کیا ہے نا کوکنٹ کا جی چکن چٹینار جیسا نام ہے نا اسی تیکھی دیکھنے میں بھی لگ رہی ہے شیف نے اس میں ایک ہری مرز آلی ہے تیکھا کرنے کے لئے یہ دیکھیں چکن پوری طرح ڈھک دیا اندر اندر انہوں نے ابھی ہم چھوڑا تڑکا دیں گے ابھی باقی ہے تڑکا چھوڑا تڑکا شیف کیا اس میں تڑکے میں آپ دینے والے ہیں ہم اس میں تھوڑا کتنا آئل اس میں ہم یوز کر رہے ہیں فرائی کرنے میں اس کو تڑکے کے لئے بہت کم دیکھتے پہلے ایک پیس ڈال کے رائی کا ابھی کرم نہیں ہوا ہے تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے ایک منٹ یہ ہوگا یہ دیکھیں بہت ہی اچھے طریقے سے ہو گیا وہ کیا بات ہے اس میں اور اچھے خشب آنے لگی یہ بھی شیفیر ڈیچ تھیار ہے جی ہاں ڈائننگ ٹیبل پر چلنے سے پہلے میں آپ نے دوستوں کو اس کی ریسیپی بتا دوں دیکھیں اس میں دو سو پچاس گرام چکن کا استعمال ہوا ہے دو بڑے ٹاماتر اور تین بڑے کاندے ایک ہری مرچ کٹیوی اور باقی سامان ہم جان لیں گے پلیٹ پر تو ناظرین آپ نے چکن چٹینار کی ریسیپی سمجھ لی ہے اب ہم شیف اس کو لے کر چلیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں